نحمد رو نسلی علی رسولی کریم اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ ربی شرح لسدری ویسر لعمری وحضل وحضل من ملسانی وفضل قولی صدقاللہ العظم سبحان ربی 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 رزید ومائی سیخور وسلامنا للمسلین والحمد اللہ ربی العالمین برو شریف کرلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک و سلم آواز آلی سب کو آجا اللہ رب کو لیزیت کا مجلس کی تیڑے پن آدمی کو بات میں خلال پیدا کر بات آپ یہ در آجو در آجو در خالی اسے سرکلے بس مجلس کی رونک بڑی ہے اب وہ سب سے پہلے بات یہ ہمارے پاس کوئی بات کرنے کا انوان نہیں ہوتا یاد رکھیں جمعہ میں کوئی خطیب اگر بیان کرنا ہے تو جمعہ رات کے دن سے کچھ کتابیں پڑھنا پڑتا ہے کچھ کتابیں پڑھتا ہے اسے سوچنا پڑتا ہے کیا بولنا عوام کے سامنے پھر جا کر جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے نہیں لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں دعوت کے ساتھی کے پاس کوئی انوان نہیں ہوتا وہ بیٹھتا ہے انوان مجمع تائے کرتا ہے مطلب کیا مجمع جن فکروں کے ساتھ بات کو سنے گا وہ فائدہ والی بات اللہ بات کرنے والی کی دل میں ڈالے گا میں سمجھ میں آرے ہیں سنیں آرے بات دے آرے بات تو آپ جن فکروں کے ساتھ دیکھیں گے اللہ وہ بات میرے ذہن میں ڈالے گا اللہ سے دعا کرے اللہ وہ باتیں نکالے جس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا آسان ہوگا بھائی دوستو بزرگ ہوگا اس وقت ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ جس معاشرے میں جس سسوٹی میں جس برادری میں جس حال میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں سب محنت کر رہے ہیں سب زندگی بسر کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ سوچ رہیں گے بھی سکون مل جائے کیا مل جائے لوگ جو محنت کر رہے ہیں دن بھر جو سبح سے شام تک لوگ کمارے ہیں کئی کو کمارے ہیں ہمارے اکابیر حضرت جی مولانا اسوہ پرکنٹر لے نے فرمایا کرتے تھے لوگ روٹی بیچ کر روٹی کمارے ہیں اگر میں ہوتل کھلے ہیں ایکسا بزنس چلا رہے ہیں اس وقت سے بھی کیا وزتے بھی ہوتل کھلیا کیا حضرت دو روٹی کے وزتے ہیں لوگ روٹی بیچ کر کیا کمارے ہیں کیا کمارے ہیں روٹی بیچ کر روٹی کمارے ہیں تو لوگ جو محنت کر رہے ہیں کئی کو کر رہے ہیں سے بولو سکون مل جائے میری زندگی میں مجھے سکون آ جائے اس کے علاہ کیا بھی نچاہ رہا ہے انسان انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت رہے لیکن اسے سکون نہ رہے بولو کوئی فائدہ ہے سکون سب سے بڑی چیز ہے انسان کو اگر سکون مل گیا نا دیکھو ان پنکھوں سے یسی سے خلی چمڑی کو سکون ملتا ہے دل کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے دل کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے دل کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے انسان کی دل کو سکون ملتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سے بے رقی ہو جاؤ ساری دنیا سے کڑ جاؤ اللہ سے جڑ جاؤ ساری دنیا سے کٹ جاؤ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک رب سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی وہ جسے اللہ سے محبت ہو جائے دی نہیں پوری دنیا اس کے سامنے گندی نظر آتی وجہ یہ کہ آج اللہ سے محبت نہیں ہوئی دنیا والوں سے محبت ہو رہی ہے تو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے دنیا والوں سے محبت ہو رہی ہے اللہ نظر نہیں آ رہا ہے سر سجدے میں ہے اللہ سے غافل ہے تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے تو سر جھکاتا کہیں اور سوچتا کہیں آ رہا ہے اللہ کی محبت نہیں ہے ابھی تجھے ورنہ جو سر سجدے میں جاتا نا اسے ایسا مزہ آ جاتا سر جھکانے میں یہ کس کے سامنے جھکا ہے اللہ کے سامنے تو حقیقت میں اللہ کی محبت ہونا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے تو رمضان کے بیس روزیں گزر گئے کتے روزیں گزر گئے اور کس حالت میں گزرے آپ جانتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ہمارے راتیں کیسے گٹی ہیں ہمارے دن کیسے گٹے ہیں لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑے سب روزہ الحمدللہ گناہ چھوڑے وہ چھٹتی ہیں کیا حضرت روزہ رکھ کر بھی لوگ کیا نہیں چھوڑے گناہ نہیں چھوڑے لیکن روزہ ہے بیس روزیں گزر گئے آگے رمضان المبارک کی پہلی تاخرات تو چھو بھائی ہم میں سے ہر ایک کو یہ مجمع میں ایک تو نیت کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ کیا کرنا ہے بولو گناہ چھوڑنا ہے کیا چھوڑنا ہے نیت کرو کہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرے کریں گے انشاءاللہ کریں گے سب کریں گے کیا نہیں کرنا سو گناہ نہیں سنیں گے کہو انشاءاللہ گناہ نہیں دیکھیں گے گناہ نہیں بولیں گے گناہ نہیں سوچیں گے اور گناہ نہیں کریں گے اگر یہ تک کر لینا انشاءاللہ پھر زندگی میں ایسی بہار آ جاتی ہے ایسی رونف زندگی میں آ جاتی ہے انسان یہ سی لگا کر وہ سکون نہیں پاتا گناہوں کو چھوڑنے سے توبہ کر لینے سے جو انسان کو سکون ملتا ہے خدا کی خصم اس سے کارٹوں پر بھی سو کر سکون سے نیند آ جائے پشرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا کیا چھوڑنا ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا ایک آدمی گناہوں کی توبہ ایسی توبہ کریا لکھا ہے کتابہ میں رات پھر بیٹھا رہا ایک عورت کے انتظار میں کس کے انتظار میں کہ آئے گی رات بھر اچھے مزے ہوں گی اب پوری رات انتظار میں رہا انتظار میں بیٹھے بیٹھے وہ عورت تو آئی نہیں آزان ہو رہی تھی فجر کی اس کی دل کو بات لگی پوری رات اس عورت کے لئے جاگا کتنا اچھا ہوتا کہ میں اللہ کے لئے جاگتا کتنا اچھا ہوتا میں اللہ کے لئے جاگتا دل کو بات لگی توبہ کر لیا زندگی میں اللہ سے معافی مانگیا توبہ کر لیا سچی پکی توبہ کر لیا لکھا کتابوں میں وہ راستے سے جا رہا تھا تو ایک راہب ایک غیر مسلم جس کی سینے میں ایمان نہیں ہے وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا کس کی پوجا کر رہا تھا آگ کی انہیں جا کوئی سے بلے کیا بھئی تو آگ کی پوجا کر رہا ہے کیا تو اسے خدا مانتا ہے انہیں بلے ہاں میرا خدا تو آگ ہے میں اسے آگ کی پوجا کر رہا ہوں انہیں بلے دیکھ دونوں اس آگ میں ہاتھ رکھتا لی جس کا جلتا ہے اس کا دین دین نہیں ہے اور جس کا نہیں ہاتھ جلتا اس کا دین حق ہے ٹھیک ہے اب انہیں ایمان والے کو تو پکا اقین تھا کہ میں اگر ہاتھ رکھا تو اللہ مجھے ضرور بچا لی اب انہیں کافر ہاتھ رکھنے سے گھبرا رہا ہے کیا کروں کیا کروں کیا کروں اب یہ مسلمان کیا کریا اس کا ہاتھ پوڑھ کو دونوں کا ہاتھ اٹھا کہ انہیں انگار میں رکھتا لیا اللہ کی شان دیکھئے دونوں کا ہاتھ نہیں جلیا سبحان اللہ کیا نہیں ہوا دونوں کا ہاتھ نہیں جلیا اب انہیں پریشان ہوگا میں تو ایمان والا اللہ میری مدد کر دا لیا پر اس کا ہاتھ نہیں چلیا نا انہیں سمجھ میں نے پوراً الہام ہو اللہ کی طرف سے آواز آئی الہام ہوا میرے بندے اگر تو ہاتھ اپنا اکیلا رکھتا تو میں تجھے بچا لیتا لیکن تو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جب رکھا تو تیرے ہاتھ سے لگی ہوئی ہاتھ کی چیز کو میں جلانے میں مجھے شرم آئی کیونکہ تُو نے ایسی توبہ کی ہے کہ تیری برکت سے میں نے اس کو بھی بچا لیا کریں گے توبہ انشاءاللہ نیت پر رکھو یا اللہ میری توبہ اور بولو بھئی یا اللہ میری توبہ ایک بار اگر زندگی میں توبہ کر لے اگر نہ خدا کی خسم میں اللہ کو گواہ بنا کر بلکھوں اس مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے آپ نہیں چاہتے گناہ معاف ہونا کو نہیں چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کرنا آج انسان کیسے کیسے گناہ کر رہا ہے اسے احساس تک نہیں ہو رہا ہے دیکھو گناہوں کی ززا اللہ کیسے کیسے انسان گناہ کرتا ہے جوانی میں اللہ توبہ کی توفیق دے دالتی کچھ ٹھو کریں کھایا کچھ دھکے کھایا اللہ اسے توفیق دے دالیا گناہوں کی معافی مانگ لیا اللہ کا شکر ہے کہ جوانی میں توبہ کی توفیق مل گئی لیکن یاد رکھو ایک بڑی سزا اسی ہے انسان گناہ جوانی میں کرتا سزا بڑھاپے میں ملتی انسان گناہ کب کرتا سو جوانی میں وہ سزا ایک بھی بڑھا نہیں ہے ہمارے میں ایک بڑھے اتمی کے ستر سجد ہے ہمارا ایک سجدہ کہ اللہ کی عبادت پسند دیکھو جوان کی لیکن وہ جوان تو جوانی زندے پتہ نہیں کان لگا تھا انسان گناہ جوانی میں کرتا سزا کا مل رہے ہیں بڑھاپے میں بیوی بات نہیں منتی دیکھتے ہیں میری جورو میری بات نہیں منتی میرا بچے میری بات نہیں منتی حضرت کیا تا کوشش کریا میرا بچہ اگر سے کیا کہت کر دا لیا آج میرا بیٹا میری بات نہیں منتا نہیں بول رہی یہ خصور ہے ہمارا کہ جوانی میں گناہ کرے تھے اس کی سزا اللہ لکھا ہے کتابوں میں ہمارے شیخ نے فرما ظالم کی شکل میں اللہ بیوی کو بھیج جال دائیں ظالم کی شکل میں اللہ ماباپ کو بھیج جال دائیں ظالم کی شکل میں اللہ اولاد کو بھیج جال دائیں ظالم کی شکل میں اس کے دو صحابہ کو بھیج جال دائیں ظالم کی شکل میں اس کے معاشرے کو بھیج جال دائیں یہ گناہوں کی نحوصت ہے اچھا چلو انسان دندگی میں گناہ کریا بڑھاپے میں اس کی سزا ملے گی اور یاد رکھو گناہ بڑی عجیب چیز ہے معاف کر دے تو اللہ غفور و رحیم ہے پکڑنے پر آجائے تو یہ دینے پڑی ہے ہمیشہ گناہوں سے بچنا ہمیشہ گناہوں سے بچنا کہ گناہ نہیں کرنا میرے بھی کبھی سوچنا تک نہیں وہ جس کی زندگی میں اللہ آجاتا نا وہ جس کی زندگی میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ گناہ کرنے میں کبھی بھی اس کا دھیان تک نہیں جاتا کہ میں گناہ ہوں ایک بار اللہ سے محبت کر کو دیکھو ایک بار کس سے محبت کر کو دیکھو اللہ سے اس کے لئے ہمیشہ اپنی غلطیاں دیکھتے رہے ہیں آج کل ہمیں کیا دیکھتے رہے ہیں دیکھ رہا کئی سا ہے دیکھ رہا کیا رہا انہیں ہیں آج کل کیا ہو رہا بولو در رہا ہمیں نمازی ہوئے گا تو بے نمازی کو دیکھتے ہیں کیا رہا ہے دھان بیٹھ آتا نماز کو آتا نہ رہے جاتا رہا جہنم میں انہیں نوز بللہ کافر کو کافر نہیں بول سکتے ہم کسی مسلمان کو جہنم ہی کیسا بول سکتے ہیں بولو نہیں بول سکتے کوئی درنے کی بات ہے در رہا ہمیں کیا نماز کو آگے دوسروں پر نظر ایسا نہیں یہ غلط بات اپنی خطاہوں پر نظر رکھنا اپنی خطاہوں پر کی جب سے اپنی خوبیوں پر نظر کی جب سے اپنی خوبیوں پر نظر میری نظروں سے ہر ایک گناہگار گزرا ہے میری نظروں سے ہر ایک گناہگار گزرا ہے بڑی جب سے اپنی خطاہوں پر اپنی نظر پھر تو کوئی میری نظروں سے گناہگار نہ گزرا ہے سمجھ میں ہے اللہ کرے جیسے سمجھ میں آجا اپنی غلطی دیکھتا ہے دخو اسے سامنے والا ہر ایک اچھا نظر آتا ہے جب انہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھ لے سامنے کتب افضال کو بلا کعبے کے امام کو بٹھا لے تو انہیں نفتہ گجیٹتا ہے دخو جی کیسا ہے انہیں ایک کافر تھا اسے کشف ہوتا تھا کشف کو تو کیا بولو تمہستے ہیں آپ لوگا کشف کو تو کسی کے دل کو دیکھو بل دالتے تھے کہ بھی دخو ایسا ہو رہا ہے یہ کشف ہونا کوئی نیکی کے علامت نہیں تھی یہ کافروں کو بھی ہو جاتا تھا ایک اللہ والے گئے انہیں بیٹھے تو اسے بولے کہ بھی تجھے اتنی بڑی نیامت ملی نا تو بتا میرے دل میں کیا ہے انہیں گھور کو دیکھو دل کو بولیا دل کو حضرت کے گھور کو دیکھا اور بولیا تمہارا دل تو اندھیرہ چندھیرہ ہے کالا ہو گئے اندھیرہ چندھیرہ ہے حضرت بولے اچھا تجھے کشف کی جو نیامت ملے نا کئی سے ملی انہیں بولیا منجھے میں ہمیشہ میرا دل جو چاہتا نہیں اس کے خلاف کرتا میرا دل بولیا یہ کرنا کوکا میں وہ ضرور کرتا ہوں گیا تو حضرت بولے تیرا دل بول رہا کہ مسلمان ہو جاؤ گو انہیں بولیا نہیں بول رہا ہے میرا دل بول رہا نہیں ہونا گو پھر تو ہو جا گیا پڑھاو کلمہ گیا اور جیسے ہی کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا اب بولے اچھا مسلمان ہو گا اب ذرا میری دل کی طرف دیکھ کیا ہے کیسے پھر دل کے طرف دیکھتا حضرت اب تو نور ہی نور ہے تو حضرت بولے تیرا دل کالا تھا اس کے لئے سارے دل تجھے کالے نظر آ رہے تھے تیرا دل کالا تھا اس کے لئے سارے دل تجھے کالے نظر آ رہے تھے اب تیرے دل میں نور آیا تو ہر ایک نور نظر آ رہا میرے آنکھوں میں اندھیرہ ہے اس کے لئے سارے مجھے کالے نظر آ رہے ہیں اندھیرہ نظر آ رہا ہے میرے بھائی اس کے لئے اپنی غلطیوں کو دیکھو دوسروں کے اچھائیوں کو دیکھو آج کل نمازوں نے آتے لوگا کئی کہتے سو گولو سروے کرنے کئی کہتے سو سروے کرنے نمازوں کو کم آتے سو میں پکی بات بتا روں آپ لوگوں نمازوں کو کم آتے لوگا سروے کرنے زیادہ آتے بڑی غلط بات ہے میرے اپنی غلطیاں دیکھنا ہمیشہ اپنی غلطیاں میرے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمیشہ اپنی غلطی ہیں اور اچھائی ہیں دوسروں کی اچھائی ہیں دوسروں کی بولو پھر دیکھو زندگی میں کیا مزا آتا ہے کیا مزا آتا ہے ورنہ انسان گناہ کر 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 کوئیسی حالت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانگو جوانی میں گناہ کریا بڑھاپے میں سزا مل رہے اور آگے سنو بڑھاپے میں سزا ملی توبہ کر لیا بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے آگے اللہ بڑی سزا یہ دے گا کہ انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے میدان حشر میں سزا ملتی پوری بھرے مجمع میں حضرت عادم علیہ السلام سے لکھر میرے اور آپ کے نبی جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگ رہوں گے وہاں پر پورے لوگوں کے سامنے جب کھڑا کر ہماری رسوائی ہوگی تو کٹی زلت ہوگی بولو آپ بولو لگ بگ ہمارے ہم پچیس تیسے لوگ ہم بیٹھیں ان میں سکون تا دے گی نا ہوا خارس کر دا جا چھوڑ دا جا ہوا خارس معلوم گیز لکے جھوگی بیٹھے بیٹھے بھئی تو کون بھی ہے چھوڑ دا لے اٹھ کو جاپ وضو بنا لگا جاؤ بھی کس کی حمد ہوتی ہے بولو مجمع میں سکھو جاپ وضو بنا لگا اور کون تو بھٹتیں کی بھئی ہونا تفل کو کھڑی آتی گناہ نینہ کو اٹھتیں وہ تے بڑے مجمع میں جب اللہ کھڑا کرے گا انسان تو فلاں گناہ کرے تو جو شرم نہیں اٹھ کر کھڑے ہو کیا ہم وہ دکھائیں گے اللہ کو بولو بولو بھئی اس لئے گناہوں سے توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ چی دل سے توبہ کرو پھر دیکھو میرے دوستوں مزہ آئے گا زندگی میں آپ کو گناہ چھوڑنے کے لئے دو کام کرو ہمیشہ ہمارے شیخ بولے گناہ چھوڑنے کے لئے دو کام تمہیں بھی کریں گا تو بول تمہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جب بولے کہ ہمیشہ وضو سے رہو چوبیس گنٹے وضو سے اب توٹیا فوراں بنا لی ہمارے مسلمان موجوانا ہاں ہاں موتے نے پشاپ انگیدے نے مسید میں کبھی مسید کانتر جس کی فوراں گیا پشاپ کر لے گا باہر آجائے گڑے کھڑا آتے ہاتے وضو بنا لے گا باہر آجائے ہمیشہ وضو سے رہو اچھا وضو سے رہنے سے کیا فائدہ گندے خیالات نہیں آتے کیا نہیں آتے دیکھو پر کیا نہیں آتے گندے خیالات نہیں آتے برے برے خیالات نہیں آتے کس کی برکت بولو وضو کی برکت ادھر دیکھو تمہیں وضو کی برکت برے برے خیالات انسان سوچتا ہے نہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے وضو کی برکت سے سمجھ مارا انہوں بند کر رہی سو ادھر دیکھو آپ دولا وضو کے ساتھ رہنے سے شیطان حملہ نہیں کرتا برے خیالات نہیں دالتا آج دیکھو انسان نماز میں کھڑیا پھر بھی گندے گندے خیالات کہتے گی نپوچے حضرت نماز میں وقت بندے ساتھی بڑے غریص خیالاتی حضرت نہیں آرہے اللہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں ان کو ایک مرتبہ الہام ہوا اللہ پاک نے کہا کہ عطا میرے بندوں سے پوچھ تو صحیح تو وہاکر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی خیال کسی اور کی طرف کرتے ہیں ذرا ان کو پوچھ تو کیا میرے سے بھی کوئی حسین اور ہے کیا میرے سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت دوسرا ہے کیا جو وہ کسی اور کا خیال کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر ہے بھی کوئی اللہ سے زیادہ حسین ہے اللہ حضرت کتے خوبصورت ہیں گے اللہ درہ سوچو اس لئے ہمیشہ بزو کے ساتھ رہو بزو کے ساتھ رہنے سے آپ کو ہر نماز پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کبھی دل میں بات ہے بھی نماز پڑھنا فوراں کھڑے ہو گئے جا یہ شادیاں کو آتی ہیں آج کل ہماری ماں بہنیں دیکھیں تو ملوگا یہوں کو پڑھنے بھی آپ کے دئیے ہیں کھڑے ہیں مڈیو گھنے کی فرسم پڑھنے کی پس Wannaiatric اب اگر وہ بنے وضو پورا میک اپ پتر جاتا ہے کمجھ مہارا ہے اس لئے درک و رضو نہیں اگر ان ماں پہنوں کا وضو ہوگا تو بولو دلہن کی نماز چھوٹے گی دلہن کی ماں کی چھوٹے گی دلہن کے باپ کی چھوٹے گی کہ وضو ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کو ادا کر سکتے ہیں آج گھر کان ہمارے بھر چکے ہیں دنیا کے آواز سن سن کر آزان سن کر بھی مسیح سے گزر جاتے ہیں اللہ کے گھر آنے کی توفیق نہیں اس لئے ہمیشہ وضو سے رو رہیں گے انشاءاللہ حدیث فاق میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹے آنس اگر تس سے ہو سکے تو ہمیشہ وضو سے رہا کر اور رات کو سوتے وقت جو ہے وضو سے سویا کر اس لئے جو بندہ رات کو سوتے وقت وضو بنا کر سوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے آنس اگر کوئی بندہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے اگر ملک الموت اس کے روح نکالنے کے لئے آئیں گے تو اگر وہ بندہ وضو سے رہے گا تو اس کا مقام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا تا لکھ دل دی تا بڑا مقام دیکھو آج کل نوجوانا ہمارے وضو سے نہیں رہتا ہے ٹکتان حضرت پہ دی نوجوانا کو ٹکتان نہیں اب عادت دل لیو انشاءاللہ پھر دیکھو زندگی میں ایسا مزا آئے گا خدا کے حضرم آپ لوگوں کو سکون لوگوں کے پاس تلاش نہیں کرو گے زندگی میں ایسا سکون آجاتا آپ لوگوں کو کہ آپ مزے والی زندگی گزارنے والے بڑھ لیں ہمیشہ مزے والی زندگی اس لئے سکون سے رہنے کی عادت دارا وضو کی ساتھ رہنے کی عادت دارا ایک رہا پہلا کام کے وضو کی ساتھ رہنا دوسرا کام بولے ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کیا کرو دل میں یہ بات لاؤ کہ کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے پچاس روپو نوٹھیں پڑھی میں نماز پڑھنے اندر آیا پچاس روپو پڑھ گو ہی مسید میں کون بھی نہیں کیا دیکھتے ہیں پہلے کیامرہ نہیں کی دیکھتے ہیں نہیں کیامرہ نہیں کی نی کی نرہ ہوئی انسان کیامرہ سے اتنا ڈر رہا جتنا اللہ سے نہیں ڈر رہا اچھا رستیا میں بھی دیکھو تمہیں دس روپو پڑھے رہا تو کھجا لے سکا جت کو ادھر و دیکھتے ہیں کون دیکھ رہے ہیں کی نیکی اب جس کا یقین یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے انہیں گناہ کرتا ہے تنہائی میں بھی اس سے گناہ نہیں ہوگا کمرے میں کون نہیں کمرے میں کون نہیں کمرے میں کون بھی نہیں اکیلا بستر لگا کر سویا ہوا ہے لیکن اندر کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاتھ میں موبیل ہے پانچ جی بھی نٹھے لیکن یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے خدا کی خصوم اس کی تنہائی میں بھی اس سے گناہ نہیں ہوگا اب یقین نہیں رہا کہنا انسان مسجد میں بیٹھ کر بھی گناہ کر لیتا ہے کام بیٹھ کر بناہ کر لیتا ہے نہیں ہو رہا ہے کئی مثالیں دے سکتوں میں مسجد میں بیٹھ کر لوگ بناہ کر لیتا ہے مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلسیں پاک ہو باہ ماشاءاللہ بڑے اچھے حضرت بھی بڑا اچھا ساتھی بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے ہوتا اچھے تھے مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلسیں پاک ہو مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو ہمارے شیخ صاحب بھولے بے حیاء وہ انسان نہیں جو مجلس میں گناہ کر لے بے حیاء وہ انسان نہیں جو مجلس میں گناہ کر لے وہ تو انسان ہی نہیں ہونے کیونکہ انہیں جانور ہونے مجلس میں کون گناہ کرتا سو جانور وہ تو انسان نہیں انہیں جانور ہی جنے لیکن بے حیاء وہ ہے جو اکیلے میں گناہ کر لے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ نہیں پکڑ کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمیشہ کسے سامنے رکھو بھئی پھر گناہ ہوگا انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں ہوگا گناہوں سے بچ جاؤ میرے دوستو میں آپ ہمارے ماشاءاللہ پورے نوجوان بیٹھے یہاں پر یہ جوان اللہ کو اتنے پسند آتی ان کی عبادتیں میں کیا بتاؤ آپ حضرات یہاں بیٹھیں سب نیت کرو انشاءاللہ کہ زندگی میں آپ سے کبھی گناہ نہیں کریں ایک بار اگر یہ دل میں بات اتر گئی کہ بھئی انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا پھر خدا کی خصم ایسی محبتیں آپ کے اندر آئے گی ایسی اللہ کی محبتیں اترے گی کیا بتاؤں حمید اگر گناہوں سے بچ گئے آنے والی نسل اللہ ہماری نسلوں کو اللہ پا کہے بے حیائی سے گناہوں سے بچا کر رکھتا گھر کے اندر ایک بڑی ماتھی انتخال ہو گئے بڑا باپ تھا دو چار بچے اس کے گھر کے اندر اب بڑا باپ صبح ہی کام کو جاتا شام گھر واپس آتا لیکن گھر میں پکانے کے واسے کچھ نہیں رہتا تھا کام نہیں ملتا تھا شام کو واپس آ جاتا گھر کی ایک بڑی نوجوان بچی سوچنے لگی اببہ روزانہ کام کو جاتا ہے سنیں آرہی آواز تم نا اببہ روزانہ کام کو جاتا ہے واپس آرہی ہیں کیا بھی نہیں مل رہا ہے بچے بیمار ہوگی ہیں اببہ بیمار ہو جاتا ہے خانے کیلئے کیا بھی نہیں کیا اللہ کرنا رو روکو بس ہوگی ایک مرتبہ وہ بچی کا تعلق ہو کسی ایک فاہشہ عورت سے ہوگا فاہشہ عورت کو تو معلوم ہے جو جسم بیچ کر دھندہ کرتے ہیں نہیں رنڈی انہیں مل گی انہیں بلی کئی کمہ پریشان ہوتی ہیں تجھے پیسے ہونا تو کیا بھی نکو صبح رڈی ہو کر میرے ساتھ آ میں بلا لگ جا چوں ایک جگہ کھڑا کر چوں کھڑ جا کہ کون تب ایک اتمی آتا تو جب بلاتا اس کے ساتھ چلے جا بس ضرور خط کے بعد انہیں پیسے دیتا لے لگ گھر کو چلے جا اب وہ بچی بھولی بھالی تھی انہیں بلی ٹھیک ہے آجا چونکہ اب صبح نہا دھو کر وہ بچی تیار ہو کر گئی وہ عورت لے کر گئی ایک انچی جگہ پر وہ بچی کو کھڑا دا لی صبح سے شام گزر گئی آپ یقین مانو صبح سے شام گزر گئی لوگ آتے تھے اس بچی کی نزدیکہ کر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے تھے اس بچی سے بس صورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر مزے لینے کیلئے چلے جاتے تھے کوئی یک نہیں تھا کہ اس بچی کے نزدیکہ کرنا اپنی نگاہ اٹھا کر بچی کو دیکھ سکے شام ہو گئی وہ بچی بھی پریشان ہو کوئی گھر آ رہی ہے اللہ شام ہو گئی میں بھی کیا بھی کم ہی نہیں کیا نے لگو جانا اس گھر کو آ رہی تھی تو اس کا باپ دھیلی چکنے کھڑ لگو ہے بچی در گئی کیا بولنا سو اب بچی کو معلوم ہوگا مکی کو گئی تھی اس نے رولے رولے کوئی واپس گھر کو آ رہی اب باپ کھڑا لیا بیٹی کیا ہوا تو کھان گئی تھی انہیں بولی اب باپ کھان بھی نہیں چھوڑو باپ جھنجڑ کو پچھا بول کھان گئی تھی تو بچی کہنے لگی اب باپ بات در سے لے ہیں منجی ایک عورت ہے اس طرح کام کرانے کے لئے لے کر گئی اتا بولنا تھا باپ رونا شروع کر دیں تو جا کوئی اتا غلط کام کری نہ بچی بولی اب باپ ہمت رکھو میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا آپ سنو میری بات میں تیار ہو کر کھڑی رہی لوگ میرے خریب آتے تھے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے تھے کوئی ایک مرد نہیں تھا جو میری طرف اٹھا کر نظر دیکھ سکے میرے سے گندی گندی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے کوئی ایک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تو اس پر باپ نے اللہ کا شکر ادا کر کے کہا بیٹی یہ کمال تیرا نہیں یہ کمال تیرے باپ کا ہے بچی نے کہا اببا وہ کیسے باپ نے کہا جب سے میں نے ہوش سمالا ہے جب سے مجھے عقل آئی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کسی غیر محروم عورت کو اپنی گندی نظر سے نہیں دیکھا تو کہاں مجال تھی کہ کوئی دوسرا میری بچیوں کو گندی نظر سے دیکھ سکے ہمیں توبہ سے گناہوں سے بجھو انشاءاللہ دیکھو ایسا مزا خدا کی خسم زندگی میں آئے گا ٹابلیٹیں کھا کر جو رات بھر تڑپ کر جو نین کو ترس رینا ان لوگوں کو بھی ایسا مزا نہیں آئے گا کہ آپ گناہوں سے توبہ کر کے ایسے سکن کی رات نین گزاریں کریں گے انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کرو میرے دل سچے دل سے رات بڑی خبولیت کراتے ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے معلوم نہیں آپ میں سے کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے ہاتھ اٹھنے سے اللہ کس کی دعا خبول کر لیتا ہے کسی آدمی کو کمزور نہ سمجھو یاد رکھو بہت سارے بولتی ہیں کیا بھی چاتنہ جو اسے ہے کدھر کا بھی نہیں ہونے ہیں کیا بلتے تھو نہ گھر کا نہ گھر کا گھر کیا بھی چاتنہ کسی کو کمزور نہ سمجھو تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے رات پہ اٹھ کر رونے سے اللہ کو پسند آتا ہو اور ہمیں اسے حقیقت سمجھ کر ہمیں خود گناہ کر ہو جائے آپ میں سے کون اللہ کا نیک بندہ ہے آپ میں سے کس کی آدھا اللہ کو پسند آگی رہی آجا دے گی اس لئے بھائی آپ ایک اس مجلس میں اٹھنے سے پھیلیں اتنی نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمارے ایک ساتھی بولے حضرت میں جب سے گناہوں کی توبہ کریا میں سجھ بتا رہو اللہ اسے ایسا میرا وقت گزار رہا ہے پہلے پانچ جی بھی نیٹ بس آتا نہیں تھا اب میرے موبیل میں سے سو یم بھی نیسر رکیا پانچ جی بھی نیٹ نہیں بس آتا تھا روزہ نہ اب کیتے ہیں بھی نہیں سر رہے کتنی ترقی ہو بھائی بیس سال ہو گئے حضرت منجے کام میں لکو دعوت کے لیکن بیس سال کی مدت میں ایک قرآن ختم نہیں کریا لیکن جب سے گناہوں سے توبہ کریا ایک مہنے میں ایک قرآن ختم کر رہو گا یہ توفیق نہیں اللہ کی کیا ہم بغیر توبہ کے ایسے چلے جنگے اللہ کے پاس کیا ہم وہ دکھاتے لے لگے اللہ بولیں گے میرے بندے پجھے پاک و صاف میں دنیا میں بھیجا تھا اللہ کیا لے کر آیا تو اللہ کو کیا بولیں گے اللہ پاک صاف دیا تھا لیکن مجھے گندہ بنا کر لائے ایسا بولتی ہیں ہمیں بھی پاک و صاف ہو کر اللہ کے سامنے جانا ہے اپنی نیک عمال کو لے کر جانا ہے اس لئے میں ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو بلتا ہوں یہ بھی گناہوں سے توبہ کریں کسے توبہ کرنا بھی گناہوں سے کریں گے انشاءاللہ سچی پکی توبہ گناہوں سے انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کریں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے بہرنا آج ہماری میں کیا بتاؤں پہلے کے زمانے میں ایسا دور تھا ہندو بھائیان جو ہیں ان کی بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے اس لئے کہ بھی مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں ہماری بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں مہنے مہنے دو دو تین تین مہنے ان کی بچیاں کو ہمارے گھروں میں چھوڑ والکون اور کامان کو چلے جاتے تھے لیکن اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے پھر سے اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ آج ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں محقوز نہیں ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں محقوز نہیں اس لئے میرا بھی گناہوں سے توبہ کریں اگر میں گناہوں میں ایسے جھٹے رہا ایسے جڑلے کو چلے جا اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا تو وہ بولتے ہیں حضرت ہمارے شادیاں چھنے ہمارے بچوں پر کہاں اثر پڑتا ہے نہیں کر لیتا شادیاں ایسا چلے جاتی ہیں شادی آدھا دین ہے شادی کرنا اسے جب جوان اچھی طاقت والا ہو جائے کما کر کھانی کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے اس سے کہا گیا کہ فورا نکاح کر لیں فوراں بہنیں ہیں تھوڑا سبر کر لینا بہنوں کا اتضام کرنا پھر خود کر لینا بس سمجھ میرے لیکن گناہوں میں نہیں پڑنا سچے جل سے توبہ کرو انشاءاللہ یا اللہ آج کے بعد سے کبھی بھی انشاءاللہ گناہ نہیں کریں پھر دیکھو زندگی میں ایسا مزا آئے گا ایسا مزا آئے گا میری باتیں آپ یاد رکھ لیں بھی انشاءاللہ ایسا سکون لوگاں دیکھو ترسلیں سکون کے وقت مال ان کے پاس کمی نہیں ہے اندر آلہ تو اس پس ہو گئے جا وقتا ہے لیکن بھائی سکون کے لیے ترسل کس کے لیے ترسلیں سکون نہیں ہے لوگوں کی زندگی اس لیے سکون ملتا ہے انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے انسان توبہ کر لے پھر دیکھو اللہ کیسے رات سے اس کے لیے نکال کریں گے انشاءاللہ اس لیے سچی پکی توبہ کرنا ہے سچی پکی توبہ کیسے کیسے ہمارے مشاہد دنیا سے گزرے ہیں بیس بیس تیس تیس سال ہمارے اولیاء اکرام ایسے دنیا سے گزرے ہیں جن کے کہے بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ بیس تیس 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 سال گزر جاتے تھے اسے گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آتی گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آتی ایسی پاک زندگی گزر کر گئے آج صبح ہو کو شام کیا ہوتی ہے یہ فرشتہ بیٹھے رہتا نا انہیں بول بول کو بس ہو جاتا ہے بس کر بس کر چتہ گناہ کر رہا بس کر تجھ پر اللہ کی لعنت ہو بس کر تجھ پر فرشتوں کی لعنت ہو بس کر بس کر بس کر بول بول کو خود تھک جارا ہے لیکن ہمیں گناہ نہیں چھوڑ کیسے لوگاں دنیا سے گیند ہو بیس سال تیس سال گزر جاتے تھے ان کی کندھے پر بیٹھا فرشتہ گناہ نہیں لکھ سکتا تھا ایسی نوبت نہیں آتی تھی کیسی پاک زندگی ہوگی ہمیں نہیں چاہتے ایسی پاک زندگی گزرنا ہوگو چاہتے نہیں اگر زندگی پاک گزرنا ہے ہماری آنی والی اولادیں اگر پاک زندگی گزرنا ہے تو بشرت یہ ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ پاک زندگی گزر کر دیں زندگی سے توبہ کریں گناہوں سے توبہ کریں یہ کبھی گناہ نہیں کریں تمہیں نیکی کا بین ڈال کر جاؤ دنیا میں انشاءاللہ تمہیں چلے گے تب تمہاری آنے والے بچے وہ پھل کو کھا دیں سمجھ مہارا ایک باشا آئیت اپنے خزانچی کو وہ ساتھ میں لے لگو گیا خزانچی کا تمہارے لگو گیا کیش پورا رکھتا ہے نہیں مسید میں تین ذمہ دارہ رہتی سیکیٹری متولی تیسرا خزانچی خزانچی پس پورا منٹھتا سکتا ہے تو باشا خزانچی کو ساتھ میں لے لگ گیا کیا بول کو لے لگ گیا بولو بیٹا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں جو کوئی چیز اچھی دیسی میں خالی اسے دیکھتا سبحان اللہ بولیاتا ہوں تو دو ہزار درہم اٹھا کو اسے دیدال انہوں نے بولیاتا دیدال میرے باپا کیا جانا ہو آپ دو جنہیں جا رہے تھے دیکھیں یہ بڑھا آتمی ہاتھاں ہدر رہی ہیں اس کے زمین خود کو جھاڑ پیر رہا ہے باشا بولیاتا دیکھو بڑھا ہو گئے جھاڑ پیر رہا ہے اب بھی جینے کی امید ہے رہیں گا بڑا ہوا تو اس کا پھل کھانے کی امید ہے رہیں گا چلو درہا اسے پھیڑ لیں گے مزا آتا گیا اب باشا جا کو بولیاتا کیا کر رہی ہیں بڑھے خان انہیں بولیاتا جھاڑ پیر رہوں گا کئی کو بڑھا ہوا ہو ساں اس کا پھل کھانے کا ارادہ ہے کیا بڑھا بڑھا ہشار تھا انہیں بولیاتا باشا ہم نے ہمارے بڑھوں سے سنا ہے بیج ہم ڈالیں گے پھل ہماری اولادیں کھائے گی باشا بولیاتا خان کی ساتھ دو ہزار روح اٹھاک دیتا لے جی رہوں گا بڑھا بڑھا ہشار تھا بڑھا بلیاتا لوگ ہم فصل پیر کو سال میں ایک بار فصل لیتی بیج پیر کو بیج لے لیا گیا باشا بولیا واح سبحان اللہ گیا اور انہوں نے خانجوٹا پھر دو ہزار روح اٹھاک دیا بڑھا بولیا باشا لوگ فصل بین دان لے کے بعد فصل فال میں ایک بار فصل لیتی میں اب پیر کو اب بیج دو ٹیم لے لیا گیا باشا بولیا واح سبحان اللہ گیا بڑھا پھر دو ہزار درہم دیتے لیتے بولیا باشا بڑھا بڑھا ہشار ہے پورا ہڑا پہتا جلدی نکلو ہاں سے پہ بینج ہمیں ڈال کو جانا سو خل کون کھا دی ہیں کون کھا دی ہیں ہماری اولادیں انشاءاللہ آپ نیکی کا کام کر کو جاؤ آپ مر کر خبروں میں سوئے رہیں گے زمانہ آپ کو یاد رکھے گا فلاں ایک آدمی تھا بھی اللہ انہیں کیسا تھا کہ اس کے عامل آج بھی ہم نہ یاد آتی نہیں کسا بڑا نیک بندہ تھا جو نے انہیں کیسا زندگی گزارے کی لیکن توبہ ایسی کریا باق زندگی کیا موت مریاب ہے انہیں زمانہ یاد رکھے گا آپ کو زمانہ یاد رکھے گا ورنہ جاؤ دیکھو خبرستانوں میں آج بھی ایسی خبریں ہیں جہاں لوگ خبر جب میت کو دفناتے تھے جب کہیں سیڈ میں گیتا ہے بھی گڑا رہا تو بھئی وہاں ایک تھوڑا دلو آوازہ لگاتے تھے لیکن آج جا کر دیکھو کئی خبریں ایسی ہیں جو پوری طرح گڑا پڑ گئی انہیں کوئی پوچھنے والا تھا اس لئے اچھی زندگی گزار کر جانا ہے پاک زندگی گزار کر جانا ہے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جانا ہے پھر دیکھو انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے آپ کو زمانہ یاد رکھے گا آرہے تھو ہے زمانے کی زمانے کو مارا گولی اللہ کتا خوش ہوتا ہے بولو درہ اللہ کتا خوش ہوتے رہیں گا جب کوئی نیک اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو کتنی خوش ہوتے اللہ کو جانتے ہیں آسمانوں میں کھل بلی مجھ جاتے خوشیاں مجھنا شروع ہو جاتے کیونکہ اللہ کا نیک ولی آرہا ہے پانسو فرشتے آسمان سے اتر کی حضرت کی خالے روح لے لکھو جانے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا گلدستہ رہتا ہے نوشو کھات میں رہتا ہے دیکھیں روانڈا کو چانتا رہتا ہے مجھ پکڑا گیتا رہتا ہے نہیں دیکھیں کہتے ہی نوشو آئیں ایک دو تین چار جنت کے گلدستے رہتے ہیں ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں استقبال کے ساتھ لکھا ہے آدیس کی کتابہ میں لکھا ہے جو آدمی جہاں مرتا ہے وہاں اس کے گھر سے لے کر اسے دفنانی کے جگہ تک ایسا لین بنا کو فرشتے خبر تک کھڑے رہی نیک بندہ جب انتخال ہوتا ہے جیسی اس کی روح نکلتے ہیں ہر فرشتہ اس کا استقبال کرتے ہیں مرحبا اہلا سہلا مرحبا خوشی ہوگی اس وقت میں سوچو زندگی اچھی گزارے جسم سے روح نکلتے نکلتے ہیں یہ روح بدن کو دعا دیتے ہیں اللہ تجھے جزا خیر دے ہر نیکی کے کام میں تو آگے بڑھتا تھا مجھے بھی اچھا بنایا خود بھی اچھا بنا اور بدن روح کو دعا دیتا ہے کہ تجھے اللہ جزا خیر دے ہر نیکی کے کام میں تو مجھے کھڑا کرتی تھی اللہ تجھے بھی اس کا نعمل بدل دے اگر زندگی خراب گزار کر دے وہ ایک پانس سو فرشتہیں کے ساتھ آتی ہیں اس کے گھر سے لوگ خبر تک لین بنا کر کھڑے رہتی ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں ورپر کا کوڑا رہتا ہے ایسا مارتی خدا کی خسم اگر یہ کوڑا ان کے ہاتھ میں جو رتیہ نہیں لکڑی وہ ایسے زمین پر دالا لے فرشتے پوری دنیا کی انسان جنات مل کو اسے اٹھانا سنھے ایسا حالا نہیں سکتے ایسے اٹھانا تو دور کی بات ہے اسے ایسا حالا نہیں سکتے ایسے پانس سو فرشتے جب اس کے گھر سے خبر تک لے کر کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا درس ہو جو ایک ایک فرشتہ اسے مارے گا تو کیا حال ہوگا درس ہو جو اب بدن روح روح بدن کو گالی دے دی پھر اللہ تجھے ستیا ناس کرے برباد کرے ہر برائی یہ کام میں تو آگے بڑھتا تھا کبھی اچھائی کی طرف لے کر نہیں گیا بدن پھر روح کو بدعا کر کر اللہ تجھے بھی برباد کرے کہ مجھے کہے کہ حیر کے کاملوں میں تو کبھی کھینج کر لے کر نہیں گے تو وہ اچھی زندگی گزار کر جانا ہے تو زندگی سے توبہ کرنا ہے کہ ابھی کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ گناہ کبھی نہیں کریں گے رمضان میں کیا کریں حضرت دعا پکی توبہ کر لیتی رمضان میں انشاءاللہ گناہ نہیں کرتے حضرت چاند دیکھ ایک پردہ کھلا دی حضرت کسا پردہ اچھے ماشاءاللہ بڑے ہوئے حاجی صاحب اچھے خاضی صاحب گھر میں دیکھو تیری چاہ رہیں گا نہیں نہیں لسی ڈیو میں کہا ہے چھوٹا دریچہ اگر بل لے دوستو کتنی بے حیائی کی بات ہے میرے دوستو دل کے درد کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے سامنے سکرین لگی ہوئی ہے گندی حرکتیں وہ فلم کے اندر ہو رہی ہیں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے بازوں میں اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے نہ باپ کو شرم آ رہی ہے نہ بیٹی کو حیاء آ رہی ہے وہ گندی حرکتیں دونوں دیکھ رہی ہیں میرے بیٹی بھاگی حضرت فلان کے ساتھ کئی کو نہیں جاتی تو اچھ نہ سکھایا تو کون سکھایا تو کتنی شرم کی بات ہے جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے بازوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے وہاں فلم کے اندر گندی حرکتیں ہو رہی ہیں ماں کو نہ شرم آ رہی ہے نہ بیٹی کو حیاء آ رہی ہے دونوں مزے لے کر دیکھ رہے ہیں کیا اللہ کو کتنا اللہ کو غصہ آتا ہوگا اب یہ کرونا نہیں تو کیا حگو نہ بھیجیں گا بولو بھائی کون سا گناہ جو نہیں ہے جو یہ عمت نہیں کر رہی ہے بولو کسی کسی گناہ ہو رہی ہے ہمارے دروں میں درہ بولو اگر اس حالت میں اگر ہمارے روح اللہ نکال دا لیا تو کان لے کر جاتی ہیں بولو درہ فرشتے درہ نہیں ہو راج گھروں میں گناہ فیاملی بیٹھ کو دیکھ رہی ہیں گناہ گندی حرکتیں سارا گھرانہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کسی کو ذرہ برابر اس کی پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا کسی زندگیاں بولو ہماری بھی اگر اس حالت میں موت آگئی تو کیا اللہ کو جواب دینا نئی حضرت نیت کرتی ہیں اب سگو ہوتے ہیں جاں کو پورے گھران کے تیمیاں مار توڑ کو چندیاں کر دالتیں کر دالتیں بلاو جی مدنوں سب کو پونج ہو رہا مجھے بلاتیں گھر گھر کے پاک بھولتیں اس کے لئے محنت کرنا گھروں میں حدیث سنو آپ مشعلہ سب پڑے لکھے ہیں فضال عمل کی جتار مل دیئے گھروں میں پڑھنے کی عادت دالو گھروں کا محل بنتا ہے نی حضرت پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں مسجد میں حدیث سنتیں ایک حدیث کو لے گا گھر میں سنو امی آج میں ایک حدیث سنیا امی آشاءاللہ یہ حدیث دفعہ ایسا اللہ کی نوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ نماز پڑھنے پر یہ عجر ملتا ہے نماز میں سسری کرنے پر یہ عذاب ملتا ہے دھیرے 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 عادت یہ بناؤ کے مسجد میں فرس پڑھو سنت نفل عادت یہ بناؤ کے گھر میں پڑھنے کی عادت دالو مسلحہ بچھاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ ایک دن دو دن درے دن دیکھتی ہیں تمہاری ماں تم نہ دیکھ کر اسی مسلحہ بچھاؤ نے کی عادت پڑھیا دی تمہارے بہن کو عادت پڑھیا دی بچوں کو عادت پڑھیا دی نئے وزب گھرام اچھا دیکھتا ہے باہر ہی اچھا دیکھتا ہے پھر گھروں میں دین زندہ نہیں ہوتا گھر جہنم کی جہنم بنے رہیں گے پھر واقعور بلتے ہیں حضرت جرا وزیفہ کیا تھا بولو پرسوں ایک اتنیاں کا بولتا ہے حضرت اچھا دکان کھل کو دین چار مہنے ہوگا پرسوں ایک مہنہ ہوگا حضرت ہو نہیں ہوئی نہیں تب ایک وزیفہ لکھو دیو اچھا ہے پورا ہفتہ گزر جا رہا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے وزیفہ کام آتی پورا قرآن لپٹ کو لکھ دکان میں لگا لگتا برکت نہیں آتی خدا کی خصو وہ نہیں ہے یہ تو شکہ لگ کون کی گاڑن جاتا تھا دیکھ لگ گیا تو کیا کیا دیکھ لگ گیا جو انہیں کیا کی مجھے ڈوٹ مارے انہیں کیا کرا لے سیں گا بڑی تاجب کے بات سنا تو سنو میں خود میرے آنکھیں سے یہ منظر دیکھیں سو تم نہ سنا رہو سو ایٹم صبح کا ٹائم تھا میں نماز پڑھ لکھو بھر کو گیا لیہانی پہلے ادھر تھے ہنو شامر مولے مہاری پہیسہ بیٹھ لکھ تھا ایک اتمی سپہ ہی کون دوستہ آ رہی ہوں بھر کو شودے لے لگ جا رہا تھا پورا رکھ لکھ جلی لپٹیم جا رہا ہے وہ نیمبو اوپر اس کی پٹی میں تھا کہ ایسا جاتے ہیں جنہیں گھر کے سامنے ایسا جرگا ہو انہیں کیا چلے گا گھر کو انہیں ایسا ٹرن ہویا ہوتے میں جو گھر والے دور کھولے اندر جاتھ بلا لگا گیا او جی کون کی تعالی وہ ابھی دالہ لگئی جسے ابھی دازہ نیمبو ابھی دالہ لگئی انہوں آگے سپی جھاڑو لے لکو چھے ہاتھ لگا گا کیا ہوا ہے سو نیمبو بلو درہ میں کھر دالہ لگئی جسے انہوں نے بیڈانی کا نیمبو لے لگا رہا تھا وہ بھول چککا ہم پڑھ گیا سو نیمبو پریشانی چھڑو اٹھا لے سوپ اٹھا لے تیلو سوپ ڈال کو انگار لگا رہا وہ جھلا تک جھلا کو پھر اٹھا کر جا کچھنا پھج دا میں اوپر بیڑ کو پورا منظر دیکھ رہا ہوں آدھا پونہ گنٹھا نیگو زیریاں میں جتی ہسی ہے یہ میں کیا بتاؤں انہوں نے ایک آمیل کو بلا لے پلمنر سے آدھے گنٹھا پلمنر سے آگا بیچھا رہا ہوں آدھے گنٹھا پلمنر سے آگا بیچھا رہا ہوں آہ کو بیڑھ گا پھر ہوا میں پوچھا کیا ہوا گا تو کون کی یہ گنے بڑا کتھن ساتھ جنہیں ملکو کرینس کرتے ہیں کہتے ہیں جنہیں ملکو کرینس ہو اللہ اکبر کبھی یہ جب انسان کا گمان ہے نہیں کبھی بھی انسان کو ترشکے نہیں کرتا یاد رکھ حالات کانا واللہ کی طرف ہوتا ہے وہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کے وجہ سے اللہ حالات بھیجتا سو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے اور نقصان پہنچانے والی ذات نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے اور بولو کس کی ہے اللہ کی انہوں ہوتا ہوا سنوکا پھر انہیں آدھے انڈھیک بار دھنڈا لگا رہا کان میرا نیمو پڑھ گا تو کان وہ مل رہا کان گرالے چلے گا سو میں صبح ہی لوگ انسان کو گمان دہو کیسے اسی لئے بدگمانی سے بچنا سب سے پہلے کس سے بچنا سا آجے بدگمانی انسانوں کی زندگیان تباہ کر پر اکدال دیں بھائی بھائی میں نفرت آجی میرا بھائی آکو گھر میں پانی پیا نہیں پیا بھائی بھان کے گھر پجا پانی نہیں پیتا در کو کیا کرک دیا پرشاہ نہیں پیتا یہ تھی عجید زندگی دو ہو گمان سے بچ جانا یہ گمان انسان کی اندر کی پوری طاقت کو ختم کر دا رات کو سولیک تھا آڑی بجے میسیج آج گھر والی فون کو انہیں انکھیاں لگر تا لگر تا اٹھا دیکھے اکچا ہے بھائی یہ کہ وہ جانا ہے وہ جانا ہے وہ اٹھے آج جانٹوں کے شیخے رو پیتیو فون نے پیشی導 ہے وہ پرشاہ نہیں پیشید ہے اللہ اللہ آج تک کھئے گر مرد بنے کا من میری فون کو نی آیا ہے من میری فون کو نی آیا ہے کیونہ کھے پیشد ہیں وہ خواب پیش رو پانی مر لگ دیکھے تو بیٹیو فون نے بیٹیو فون کا پیشید ہے بتری میسیج جانا ہے بیٹری فون لگاستہ تو بھائی بھائی سے بچنا ایک دیگر موجود ہے کہ وہ خامش ہے کہا انسان جب بدگومانی سے بستانی پھر زندگی باق پہ جائد بائی دوسرم بتانی کے مفصے دیکھیں کہ ہم گناہوں سے طوبہ کریں کیسے طوبہ کریں نیت کریں گے انشاءاللہ رمضان ہجی پردہ ہٹاؤنوں کو دکسل رمضان ہجی گھلے لیکن کلیکشن ہجی گھلے حتیٰ رمضان ہجی گھلے لیکن کلیکشن ہجی گھلے لیکن وہ انہوں نے بلتے ہیں کہ تمہارا امی جنہیں دے دیں گے رہا بات اسٹمپون کرتے ہیں مجھے بچیں گے انشاءاللہ یہ ایک بار گھر کو جنت بنانے کو کوشش کرو میرے ہمیں تو دیکھو ہاں آپ کو ایسی چھوٹی موٹی مجلی سے بیٹھ کر بیانہ سو ہماری گھر کے بیٹھان کہاں جانا سو ذرا بولو ہماری گھر کی ماں بہن بیٹی انہوں کہاں جانا سو اس لئے آپ میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنا ہے کہ مجھے میرے گھر کو مدینے والا گھر بنانا ہے انشاءاللہ میرے گھر کو انشاءاللہ جنت بنانا ہے گھر میں نمازیں آزان ہوتی ہے ہماری گھر کے عورتے نماز کو کھڑ جانا ہے اس کے لئے ہمارے شیخ صاحب بولے ہم میں سے ہر ایک نیت کرو ہمارے اندر سے کیوں کا لفظی نکالا لنا کئی کو کی وہ یہ نکالا لنا گھر کو بلال گیا صبح یہ بھئی شام کا آت ہوں درہا مسکت خرمہ بنا کو خوشکہ بنا لو بھو دن ہو کھا کو اور انہوں شام کو گیا کھانا لکھ رکھے خرمہ نے کیا جی کریں نہیں وہ بسرگی میں بسرے خباب تل دلی گھئی کو نہیں پکی یہ چھوڑ دلنا ہمارے شیخ صاحب بولے کوئی بات نہیں کیا بولنا سو ایک صاحب بولے میں بول صبح لیاک دیا جی پکاو کو شام کو گیا تو سالہ نہیں تھا خباب لے لگا رکھ دا لیتا ہے ایسا اولیاد ہو کھکر پورے دستر پورا پورا پھائل گا وہاں چھوڑ وہ سناتی ہیں کارگا ذریعا ایسا کردہ لیا گا یہ جہالت ہے دین نہیں ہے یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین مرد وہ ہے مومن ہے سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہو کس کے لئے اچھا ہو ماں بیٹے سے بات کرنے ڈرتی ہے کیوں ہوں میرا بچہ ہوتا غصے میں آتا حضرت منجد در ہوتا ہمارا بچے سے بات کرنے ٹھو ہے ایسی اولادوں پر جن کی اولادیں جن کے ماباپ بچوں سے ڈرتے ہو تو کیا فائدہ ہو بچہ زندگی گزار کر بولو مرنا اچھا ہے ایسی اولادوں ماں ڈرنا کیا بچے سے ماں ڈرنا وہ ماں جس نے نو مہنے کبھی پالا ایسی حال میں پالا کبھی آنڈے مونہی سے اس در سے کہ میرے بچے کو کچھ تکلیف نہ ہو جائیں چلتے چلتے ٹھوکر لگ کر گرنے کا موقع آگا تو کوشش کر کو کروٹ پھر کو گر جاتی تھی اپنی پھسلی توڑ لیتی تھی لیکن بچے کو تکلیف نہیں دیتی وہ ماں بولتے ہیں میرے بچے کو بنجے بات کرنے ڈر ہوتا حضرت بڑا غصے ماتا ہمارا بچہ گھر کو نہیں میرے نیت کرو انشاءاللہ کہ گھر جائیں گے تو ہستے ہوئے جانا گھر میں جاؤ تو سلام کرنا اللہ کے سلام نے فرمایا جو بندہ گھر جاتے ہی اندر جاتے ہوئے سلام کرے گا گھر میں جاتے ہوئے فوراں دھرنا پھر سلام کرنا آدھ دعا نہیں پڑتا ہمیں اندر گئے بیلان خوش سے گھوستے پھر جاتے ہی ذرہ خود بٹنے دھنا دھن لڑایا کی وہ خیطان کو لے لکے اس میں فریشتے کو لے لکے اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں میں جو بندہ دعا پڑے بہر گھر میں جاتا وہ فریشتے کو لے کر ساتھ میں آتا کسے لے لے جاتا سو شیطان کو ساتھ پر لکے ہو جاتا اس لئے گھر میں جاتے ہیں دعا پڑھنا سلام کرنا نمجھ مہارے بات ہے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی نمجھ مہارے گھر والوں کی حمد افضائی کرنا نمجھ مہارے ختم کرنا دلائے کیا کرنا گھر والوں کی حمد افضائی کرنا کون پکے سالنا آجے امی تمہیں پکے ما شاہ اللہ بڑا اچھا ہے امی بڑا مزیدار پکے جرو پکے اسٹمپا جرو کی تعریف کرنا امی پکے اسٹمپا باہر رامان آگیاں گھو پڑھو گیاں کھالے جاگ بھلتے پا 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 کیا گھی دالیا تھا کیا پا پا بڑا بھاری تھا چیلا امی کی تعریف نہیں کرتے بی بی کی تعریف نہیں کرتے کیا کرتے ہیں گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں سمجھ مرحبات ہے پوس کو کرنا کیا کہ تو امی پکے اسٹمپا جروپ تعریف کردے لے تو امی ناراض وچھا جو جاگ جروپ چھوڑ کر دے گر آپا جروپ پکے اسٹمپا امی کی تعریف کردے لے تو امی جروپ بلدے تو امی جاگ اممک چھوڑ دیں کب بھی اممک تریڑی ریش لیو ایک مولی صاحب پلے ہیں ہی صاحب گھر میں جاؤ تو ہر والوں کی تعریف کرو انہوں نے آج میں جاکھ گھر میں تعریف کر دوں گھر میں جاکھ بیٹھا ہے جو رو دستر خان بچھے ہیں خانہ لگ سامنے رکھے بسم اللہ و اللہ برکتہ اللہ موم میں رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر نے تدبیرہ لگا دالیا زور زور سے جو رو بلی کیا جایسا بول رہی ہیں کیا سبحان اللہ بڑے ذکر کر رہی نا ذکر نہیں ہو جیسے سالنا یہ مزیدار ہے موم میں رکھتے ہیں اللہ کا نام آرہا ہے تو خزیدار پیدا ہو جا رہا ہے بڑا مزیدار ہے انہیں سر کو ہاتھ آلہ کر رونا شروع کر رہا ہے جی وہ جو مزیدار تمہارا تعریف کر رہا ہے تمہیں کی جو رونا شروع کر رہی ہیں نوی جات کپڑے جات تھے وہ کپڑے گھدر کو بازو کھر سالنا لگیں تمہیں تعریف کر رہی ہیں اس کیا جاتی ہے جب سوچ کو کرنا سو تمہنی مارے بات ہے پھر محبتیں پیدا ہو تمہنی مارے گھروں میں محبتیں ہوگی دلوں سے نفرتیں ختم ہوگی پھر میرے دوسرون پھر زندگی میں نورانیت ہی کریں گے انشاءاللہ یہ سارے چیزیں کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں سے حرق کو صدرنا ہے ہمیں سے حرق کو صدرنا ہے صدریں گے انشاءاللہ صدرنا کسا صدرنا تو خوری حس tendonہ گناہوں سے توبہ کرنے سا کون کریں گے گناہوں سے توبہ انشاءاللہ ساب کریں گے اللہ سب کو بے انتہا اس مجلس میں اٹھے ہوئے سب ہاتھوں کے اللہ لازے رکھ لے سب کو بے انتہا خبول کرو دعا کرلیں گے کرلیں گے دعا دعا کرلیں گے مختصر کیا بل ہوں بھئی اللہ ٹھیک نہیں اس کیلئے آپ لوگوں کو یہاں بیٹھا کر پورا انتظام پر ہوئے گے دعا کرلیں گے نہیں اس لئے پانچ میٹ کے لئے آپ حضرت مراقبہ کرلیں پھر دعا کرلیں گے مراقبہ کہتے ہیں سنو ہے مراقبہ آپ حضرت عدب بن کر بیڈیو سکتا ذرا دو پلاسک بیڈیو پلو آو ذرا خوط آجو پانچ ہاتھ ہے پھر چڑے جو ہاتھ بان کر بڑیو اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھ جو گود میں ایسا بنو نکو اتمنان سے ایسا ہاتھ رکھو چہرہ اس طرح دل کی طرف کرو ذرا چہرہ سیوی دائیں طرف اور سر جھکا کر جو ہے دل میں سوچنا کیا سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل کی سیائی کو دھو رہی ہے میرے دل سے گناہ دور ہو رہے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 موسیقی ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے ہے پتا مجھو تو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں ادھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا کنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے اے پتا مجھو تو اس کی سزا ہے یا کنہگار ہوں میں جانمہ 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 موسیقی 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 لا الہ الا اللہ و یا اول الابلین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین و یا رحم الراحمین یا هنان یا منان یا حی یا خیوم یا هدل سمد الذي لم يلد وله يولد ولن يکن له فالحد اللہم اجعل في قلب نورا و في بسر نورا و في سمع نورا و ان یمان نورا و ان یسار نورا خوف نورا دهت نورا و امام نورا خلق نورا وجعل نورا سبحان الملک القدوس سبحان بالملک والملکود سبحان بالعزت والعزم والحیبت والقدرت والکی بریائی جمرود سبحان الملک الحیل الذي لا ينام ولا يموت سبحان خدوس ربنا و رب الملائفة و روح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر کیارے اللہ ہم دشو گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں کیارے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما خطاہوں کو درگدر فرما کیارے اللہ یہ بیٹھا ہوا مجمع ہم سب یہ آج سچے دل سے ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آپ توبہ کو بڑا پسند فرماتے ہیں کیارے اللہ کیارے اللہ بنی اسرائیل میں خواہد صالح ہوئی بارشیں بند ہو گئی اناج اگنا بند ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے مجمع کو جمع کر کے آپ سے فریاد کی تھی اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ اس مجمع میں چالیس سال کا ایسا گناہگار ہے جس کی نہوست سے بارشیں رکھی ہوئی ہیں موسیٰ اگر وہ اٹھ کر چلا جیا تو ہم بارشیں برسائیں گے کیارے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں کون وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے بارشیں رکھی ہوئی ہیں دو چالیس سال کا گناہگار ہیں وہ اٹھ کر چلے جائے جس کی وجہ سے بارشیں رکھی ہوئی ہیں کیارے اللہ جو گناہگار تھا اسے تو پتا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں بلکہ دلی دل میں آپ سے فریاد کرنے لگا کہ پیارے اللہ چالیس سال سے گناہ کرتا رہا آپ چھپاتے رہے آج اگر اس مجمع میں کھڑا ہو گیا تو مرسوا ہو جاؤں گا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں گناہوں کو معاف کر دیں پیارے اللہ اس کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے آپ نے بارش کو برسا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا پیارے اللہ کوئی اٹھا تو انہیں اپنے بارشیں کیسے برسا دی پیارے اللہ آپ نے کہا تھا کہ موسیٰ کس کی وجہ سے ہم نے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دیا پیارے اللہ ہم میں سے ایسا کوئی گناہگار نہیں ہے پیارے اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے ان کی جوانیوں کو غلط کاموں میں لگنے سے بچا دیجئے ہم سب سچے دل سے توبہ کر دیں کہ کبھی گناہ نہیں کریں کبھی کسی بہو بیٹی کو اپنی گندی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے دل میں گناہ نہیں سوچیں گے آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے کانوں سے گناہ نہیں سونیں گے زبان سے گناہ نہیں بولیں گے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو خبول فرمالے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جن کو ہم گناہ سمجھے کرتے رہے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے پھر بھی کرتے رہے پیارے اللہ آپ معاف کر دیتے ہیں کون آپ کو پوچھنے والا ہے پیارے اللہ آپ معاف کر مجھے آپ معاف کر مجھے کہ آپ اگر معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا شیر اللہ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ آپ دنیا میں عذاب بھیج رہے ہیں ساری دنیا اس وبائی بیماری سے پریشان حال ہے خاص طور سے ہمارا یہ ملک ہندوستان بہت پریشان حال ہے شیر اللہ موت عام ہو چکی ہے لوگ بڑی بیدردی کے ساتھ مر رہے ہیں اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ بیماری میں مرنا شہادت کے موت ہیں تو یہ بھی کیا موت ہے یا اللہ جس کی جنازی تو اس کا باپ نہ شریف ہو کہہ اللہ یہ بھی کیا موت ہے کہ باپ مر رہا ہے بیٹا دور کھڑا ہوا ہے بیٹا مر رہا ہے باپ اس کی میت کو ہاتھ لے لگا رہا ہے کتنی ایسی میت ہیں کہ رشتہ کھڑے دیکھتے رہے سرکاری لوگ آ کر اس میت کو اٹھنا کر لے جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی جانور کی میت کو اٹھا رہے ہیں کہہ اللہ ہمارا ہمیں صحبائی بیماری سے بچا لیتی ہیں صحبائی بیماری سے بچا لیتی ہیں بچے جوان گوہ مرد اور اس سے پریشانہ آ لیں اور یہ پریشانہ آ لیں کہ ایسی وبا اتر گئی ہے کہہ اللہ آپ انہیں بندوں پر رحم کر لیتی ہیں بندوں پر رحم کر لیتی ہیں بیراء اللہ گناہ کی صلی طبعہ ہمارے دلوں میں ڈال دیجیں بیرے اللہ گناہوں کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے جیسے کسی پخانے کو دیکھ کر ہمارے اندر گھن پیدا ہوتی ہے بیرے اللہ ایسی گھن ہمارے اندر گناہوں کی ڈال دیجئے جب گناہ کرنے کیلئے ہمارا دل آپ کریں جب ہم آگے بڑے تو گناہ ہوں کے اور ہمارے اندر رمیان میں ایک دیواز کھڑا کر دیجئے جسے پھلان کر جانا ہمارے لئے مشکل ہو جائے ایسی توفیق آپ کرنا دیجئے بیرے اللہ ہمارے دل کے رفت تو آپ کے حال میں ہیں ہمارے دل کے رسیہیں تو آپ کے حال میں آپ ایدھر چاہے پھیل سکتے ہیں بیرے اللہ ہمارے دل کے رفت تو آپ کی طرف پھیل لیجئے پھیل لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے آپ ہمارے بند جائے اللہ ساری دنیا مل جائے آپ نہ ملے تو خسارہ ہے شوکے میں بے سکون زندگی گزارتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں یا اللہ چہرے تو ہستے کھیتے نظر آتے ہیں لیکن دل اندر سے پوٹے ہوئے ہوتے ہیں بے شکور زندگی بزردہ ہی بکی ہے اس لیے کہ یا اللہ آپ زندگی میں ہی ہیں آپ کو اپنے زندگی میں لاکر بھی گزارنے کی توفیق پتا فرمائیں یا اللہ آپ کو اپنا بنانے کی توفیق پتا فرمائیں یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے گی آپ ہمارے بن جائیے آپ کا بننے کے بعد ہر اللہ کا بننے سے ہماری اپنا بھرمائیں یہ کتنے ہمارے نزوان پیارے بچے یہاں پر ویڑے ہیں دن کی راتیں کہاں کہاں گزردی تھی اللہ آپ نے توفیق کی ہے آپ کی گھر میں بہتر اتنی رات میں آپ کے ساتھ میں ہاتھ اٹھائیں گے ہم مانتے ہیں یا اللہ آپ کو اس پچھنے دیکھ کر پیار آ رہا ہوگا پتہ نہیں کونسی رات شبخ عدد کی رات تو اسی کی رات کی انتظار میں شوق میں گھر اللہ رات کو پانا ہمارا مصر نہیں ہمیں تو آپ کو پانا میں آپ نے بہتر سپنے جاتا ہے آپ نے بھی لے توفش بھی بنا اللہ اللہ گھر اللہ ہمیں اپنا مرانے دی اپنے میں بندوں میں ہمارا نام دی اپنے میں بندوں میں ہمارا نام دی ایسی زندگی گزارنی کی توفش دی دی کہ جب ہم مرے تو فرش کر روئے آسمان کے سارے فرش کے زمین پر آجائے وہ زمین پر روئے جہاں پر بیٹھ کر ہم عبادت کر دی خیر اللہ ایسی موت دے دی چاہے کہ لوگ ہمارے جنازے میں کم ہو لیکن اللہ آپ کی بارات ہمارے جنازے میں آجائے ایسی دن بھی بتا کر دی ایسی موت سے حفاظت کر دی اللہ اسے دیکھ کر ہماری موت سے کہ لوگوں کو عمرت نہ ہو جائے خوف نہ پیدا ہو جائے پیار اللہ پیار اللہ بری موت سے ہماری افادت فرما دیجئے خاتمہ بالقیر فرما دیجئے پیار اللہ گناہوں کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب مرتے ہیں تو لوگ خب کہتے ہیں کہ بھی جندی دفنا دو اس لیکن کہ بدن سے بدبو آ رہی ہے کہ اللہ تیرے قبیل نے فرمایا ہے کہ اللہ کسی کسی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ ان کے حالت میں بنتا ہے مرتے ہی اس کی بدن سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں جلدی دفن کر دو بھائی جلدی دفن کر دو کسی موت سے ہفادت فرما دیجئے ہم روزے کے حالت میں رہیں روزے کے سامنے رہیں روزے کے حالت میں رہیں نبی کے روزے کے سامنے رہیں سر فجدے میں رہیں ہمارے روزے کے پیارے ہو جائے اس کو کی ختم ہوگی بیار اللہ سہری ہماری یہاں دسترخان پر کس کی پیارے آپ کی نبی کیا اور آپ کی دسترخان پر ہو اس کو کی ختم ہوگی ہمیں معلوم نہیں کہ رمضان پہلے ختم ہوگئے کہ اس کی پہلے زندگی ختم ہوگی اللہ جی بردیہ زندگی پر بیار اللہ آپ کے حکم پر آپ کے نبی کے قریبوں کو رحمی زندگی بسند کرنے کی قبیت اللہ احبار یمانی والوں کو قبول فرما ختمت کرنے والوں کو قبول فرما بات کرنے والوں سے زیادہ مقام فتمت کرنے والوں کا ہے ان کی ختمت قبول فرما ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما جو کبھی کتائی ہوئی تو اپنے خضل سے معاف اللہ یہاں آنے سے پہلے کچھ ساتھ نے دعا کی تھی کہ بہت سارے ان کے دو جو رشتے دار جو اسپطالوں میں ہیں داکٹروں نے کہی دیا ہے کہ کوئیٹ کے مریض ہیں کی دونوں کی بیٹ ہو چکی ہے پتہ نہیں سبود زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی اللہ سہت کامل آتا فرما اگر ان کی روزی دنیا میں ختم ہو چکی ہے موت اگر ان کے مقدر میں ہے تو یا اللہ امان خانی محمد آپ کی رضا والی موت نصیق کریں اچھی زندگی وسط کریں کی سہت کامل آتا فرما سہت کامل آتا فرما سہت کامل آتا فرما سہت سب اللہ سہت آتا فرما فرشان حامل فرشان فرما ہماری دواؤ مہذب نکرمس جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم صدق ربکی ربکی وسیلی سلیم قبل فرما جد اللہ انہ محفظ بحمق رسول اللہ سمون